خدا کے کلام ہو جائے کہ آپ خداون یسو مسیح سے پیار کرتے ہیں ہیلیلیہ یسو مسیح جب اس زمین پر آئے تو انہوں نے تقریباً تیتیس سال اس زمین پر گزارے تین سال خدمت کی ان کی خدمت کا دورانیہ تین سے ساڑھے تین سال تھا اور جب ہم کتاب مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یسو مسیح کا تجسم ہوا یسو مسیح نے اپنی زندگی اس زمین پر گزاری اور کس طرح سے یسو مسیح نے سلیب پر ہمارے لئے آپ نے آپ کو بلیدان کیا ہمارے لئے کفارہ بکش موت جو ہے وہ قبول کی سلیبی موت اور پھر کس طرح مردوں میں سے جی اٹھ کر دفن ہو کر مردوں میں سے جی اٹھ کر کس طرح یسو مسیح آسمان پر چلے گے یہ سارا ریکرڈ ہمارے پاس ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جب ہم اناجیلے عربہ کا متعلق کرتے ہیں چاروں اناجیل کا جو دارہ قیقت ایک ہی خدا یسو مسیح کی زندگی کے متعلق چار مختلف بیانات ہیں آمین چار مختلف لوگوں نے اناجیل لکھی لیکن چار مختلف انجیلے نہیں ہیں انجیل کتنی ہے خوشخبری ایک ہی ہے ایک ہی ہستی کے متعلق ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا ایک ہی ہستی کے متعلق ہے جو مر گیا دفن ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا خدا باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے جہاں سے زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا ہیلیلیہ تو یہ ایک ہی انجیلہ تا رقیقت جب ہم اس سارے ریکڈ کو پڑھتے ہیں تمہیں معلوم پڑھتا ہے کہ اس طرح سے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسو مسیح کی زندگی زمین پر کیسی تھی اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑھتا ہے رول کچھ نے کس طرح کام کیا جب یسو مسیح اسمان پر اٹھائے گے کس طرح یسو مسیح نے جو وعدہ کیا رول کچھ بیجنے کا ساتھ رہنے کا قدرت سے کام کرنے کا کس طرح وہ وعدہ پورا ہوا آج کلیسیہ کو کس چیز کی ضرورت ہے آج کلیسیہ کو کیا کرنا ہے آج کلیسیہ کے لئے موٹیف کیا ہے مقصد کیا ہے آج کلیسیہ کو کس چیز کی ضرورت ہے آج کلیسیہ جو ہے اس کو کس بات پر قائم رہنا ہے آج کلیسیہ جو ہے اس کو کیسے آپ نے خداون یسو مسیح کی آمد کی پیاری کرنی ہے کلیسیہ کا طریق چلن کیسا ہونا چاہیے کلیسیہ کو مختلف چیلنجز میں سے کیسے خدا سنبھالے گا نکالے گا محفوظ رکھے گا گواہ بنائے گا یہ ساری باتیں عمال کی کتاب سے ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں آمین اس لئے خداون نے میرے دل پر رکھا کہ ہم عمال کی کتاب کو ایکس جس کو انگلیش میں کہتے ہیں اس کو سیکھنا شروع کریں مل کر کلام خدا کے دھرائی کریں اور یہ ایکس جو اس کو رسولوں کے عمال کہتے ہیں دارقیقت رول قدس کے کام ہے یہ رول قدس نے کام رسولوں کے ذریعے کی ہے آج کی کلیسیہ کے لئے ایک رانوائی ہے کلیسیہ کو کس طرح مسیح میں بڑھنا ہے تو جب ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں میرے ساتھ مل کر بڑے عدب اور احترام کے ساتھ خدا باب خدا بیٹے خدا رول قدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیے عمال کی کتاب اس کو پہلا باب آج پہلی گیارہ آیات کو دیکھیں گے اور یہاں پر لکھا ہے اے تیفلوس میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسو شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح قدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے آپ نے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشائی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یریشلیم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح قدس سے ببتسمہ پھاؤگے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ خدا کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب روح قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یوریشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلیلوں سے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پینے ان کے پاس سا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے غلیلی مردو تو وہ کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے خدام کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدام کی برکت آئے آمین دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خدام کے کلام کا پڑا اور سنا جانا آپ کے لئے بائیس سے برکت ہو آمین تو کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کس طرح سے کچھ باتیں جن کو سمجھنا ضروری ہے لوکا نے اپنی پہلی کتاب پہلا رسالہ جس کا ذکر یہاں کیا ہے وہ لوکا کی انچیل کے نام سے ہم جانتے ہیں تھیفلس کو بھیجی تھی جو سب کچھ لکھا اس نے وہ یسو مسیح کے متعلق تھا اور اس میں بھی یسو مسیح نے جو عثمان پر جانے تک تعلیم دی تھی وہ ساری تعلیمات لوکا کے انچیل میں لکھ ہوئی تھی لیکن یاد رکھنے چاہیے آپ کو یسو مسیح جب عثمان پر چلے گئے تو انہوں ان کا کام اپنا کام کرنا تعلیم دینا بند نہیں ہو گیا ختم نہیں ہو گیا اس نے اپنی جگہ روح کچھ بھیجا جو اس کا اپنا روح ہے تاکہ وہ شگردوں کے اندر رہے یہ ہونا کی انچیل بیس باب کی بائیسویں آتے مگزم میں یہ لکھا ہے کہ وہ تمہارے کیا ہوگا اندر ہوگا یوں یسو نے تعلیم دینے کا کام جو اس کا اپنا کام تھا اپنے پاکو کے وسیلے سے جاری رکھا اور ہمیں سیکھنا ہے کس طرح سے رول کچھ شگردوں میں سے ہو کر رسولوں میں سے ہو کر کام کر رہا تھا مسیح کے پاکرو کے وسیلے سے شگردوں نے جو قوت پائی تھی وہ اس لئے تھی تاکہ وہ دنیا میں مسیح کے دوا بن جائیں آج بھی رول کچھ کی قوت دوا بننے کے لئے ہے اب وہ مائز صرف شگرد نہیں رہے تھے بلکہ وہ رسول تھے بیجے گئے تھے یعنی ایسے لوگ جو رول کچھ کی طرف سے الہام پا کر بیجے گئے تھے اب وہ دھر کے مارے چھپ نہیں رہے تھے وہی شگرد جب یسو مر گیا یسو دفنایا گیا تو وہ دھر کے مارے کمروں میں جاگو سے بعد میں اپنے کام پر واپس چلے گئے وہ دھرے ہوئے سہمے ہوئے تھے اور اپنے دشمنوں سے ڈھر رہے تھے چھپتے پھر رہے تھے لیکن جب روی کچھ آ گیا روی کچھ نے انہیں چھوا یسو مسیح جیو تھا اس نے روی کچھ بیجا اب وہ نئے لوگ ہو گئے تھے جو مسیح کی روح سے معمور تھے دلیر اور بے خوف تھے جب ہم عمال کی کتاب کا متعلق کرتے ہیں تو میں معلوم پڑھتا ہے کہ جیسے خدا نے ان رسولوں کے ذریعے سے نئے عید میں کام کیا اسی طرح وہ آج بھی کام کرنا چاہتا ہے آج وہ کن کے ذریعے کام کرنا چاہتا ہے جی کوئی بتائے گا کس کے وسیلے کام کرنا چاہتا ہے ہمارے وسیلے کام کرنا چاہتا ہے جیسے اس نے رسولوں کو روح کس سے معمور کیا پہلی سبی کے مسیحوں کو روح کس سے معمور کیا اسی طرح وہ ہم میں سبھی ہر ایک کو پاک روح سے معمور کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے گواہ بن جائیں ہیلیلویہ اس لئے میں روح سے معمور ہونا ہے تاکہ ہم گواہ بن جائیں کبھی کبھی کچھ لوگ روح کس سے اس لئے معمور ہونا چاہتے ہیں رہا پھر غیر زبان آپ کاری بول دے رہے دے جاتے نہیں کہیں کبھائی نہیں دیتے یہ مقصد نہیں تھا یہ سمزی کا کیا آپ گھروں میں بیٹھ جائیں غیر زبان بولتے رہیں اور بس that's enough that's not enough یہ مقصد نہیں ہے محبیت کیا ہے مقصد کیا ہے روح سپانے کا تا کہ تم کیا بن جاؤ اجی بتائیں کیا بن جاؤ دوا بن جاؤ تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر میں معلوم پڑھتا ہے کہ اس طرح سے خدا آج بھی کام کرنا چاہتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں کتنے چاہتے ہیں خدا کام کرے آج میری اور آپ کی زندگی میں تو اس حوالے میں ہم کچھ باتیں سیکھیں گے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں بھی گھوا بننے کے لئے ضروری ہیں عمال کی کتاب کے متعلق ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں عمال کی کتاب چرچ ہسٹری ہے پہلے تیس سال کی کہ یسو پاک روح رسولوں کو اور امانداروں کو استعمال کرتا رہا آمین یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے آج کی کلیسیا کو بھی خدا کا روح استعمال کر سکتا ہے یسو مسیح نے شکرتوں کو بھولایا آسمان پر جانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہاں بھولایا جی غلیل کے پہاڑ پر بھولایا کہاں پر بھولایا اور یسو مسیح نے وہاں پر انہیں جو ہے وہ آخری ملاقات ان سے کی اور اسمان پر سعود فرمانے سے پہلے ارشاد عظم دیا ایک مشن دیا اب یسو مسیح نے آنا کہاں ہیں غلیل کے پہاڑ سو اسمان پر اٹھائیں گے لیکن یسو مسیح کس پہاڑ پر واپس آئیں گے زیتون کے پہاڑ پر آئیں گے کس پہاڑ پر یہ زیتون کا پہاڑ یروشیل کے مشرق میں ہے جس کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام قدرون ہے جس میں چشمہ بھی بیتا ہے زیتون کے پہاڑ کے بلکل سامنے حیکل ہے پرانے ایدنامے کے مطابق یسو مسیح نے زیتون کے پہاڑ پر آنا ہے اور بتانا چاہتا ہوں یسو مسیح کی یہ سیکنڈ کمینگ ہوگی دوسری آمد ہے عام دستانی جیس سے ہم کہتے ہیں یہودی اس کو پہلی آمد کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کا جلالی مسیح زیتون کے پہاڑ پر آئے گا لیکن ہم مسیح سمجھتے ہیں یہ یسو مسیح کی دوسری اور جلالی آمد ہوگی ہیلیلویہ غور سے سمجھئے گا اور جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں میں معلوم پڑھتا ہے یروش شہر کے مشرق دلوان سلوپ مشرق کتب وہاں پر ایک دروازہ ہے مشرق دروازے کو سلوال دین اور یو بی نے بند کروا دیا تھا وہ بھی بند ہے یہ خودیوں نے اس کو کھولا نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب ان کا مسیح آئے گا آسمانوں سے سیتون کے پہار پر وہ اس کے پہوں ٹکیں گے تو یہ دروازہ خود بخود اس دروازے کے نیچے کبرستان ہے اس تاریخی امیت کی وجہ سے یہ یہ ہودیوں کا ایمان ہے یوسی مسیح اس دروازے میں سے گزریں گے ماں پر جو چھوٹی سے چھوٹی جگہ ہے وہ بھی کروڑوں روپے میں بکتی ہے آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اور میں نے بتایا اس کے نیچے کبرستان ہے اور یہ باغ گت سمنی کے دوسری سائیڈ پر ہے یوسی مسیح جب بہار پر سے سعود پر آگے اسمان پر گئے تو کہا تم نے انتظار کرنا ہے دعا میں ٹھہرنا ہے میرے گواہ بننا ہے کب تک جب تک رول قدس تمہ نہیں ملتا اب ہم نے جو حوالہ پڑھا اس کے مطابق ہمیں سمجھ نہ ہے کہ خدا کا کیا پلان کیا منصوبہ ہے تو پہلی بات جو ان گیارہ آیات میں ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے اگر آپ کے پاس بائیول مقدس ہے بائیول مقدس اوپر کر کے کہیں خدا کا کلام عمال کی کتاب کا تاریخی بیان سچا ہے لوکا نے اسے بڑا احتیاط سے لکھا ہے تحقیق کر کے محقق ہے مورخ ہے تحقیق کی ہے مفالوس رسول کا شگرد ہے طبیب ہے دوکٹر ہے محقق ہے مورخ ہے اسحار قدیمہ آج مانتی ہے جو کچھ عمال کی کتاب میں لکھا گیا اور کولوجیس مانتے ہیں وہ سچا ہے وہ سچ ہے وہ واقعات وہ جگہ سچ ہیں آمین اس لئے فخر سکیں بائبل میری وعدوں کی یہ اس کا مقدس پاک سخان اوندہ ہے نرالہ ہے ہیلیلویہ بائبل میری سچی ہے یہ بیان بتاتا ہے عمال کی کتاب کی پہلے گیار آیات یسو مسی نے جو کچھ کیا شروع میں کرتا رہا اور سکھاتا رہا جو کچھ سکھایا وہ کر کے دکھایا آمین آج لوگ سکھاتے ہیں کرتے نہیں سکھاتے ہیں کرتے نہیں وہ اپنی زندگی سے اس سب کچھ کو ثابت نہیں کر سکتے یسو مسی نے ثابت کیا اور یہاں پر ہم جانتے ہیں خدا کا کلام سچا ہے اور یسو مسی نے جو تعلیمات دی وہ سچی ہے ہمارے لئے با مقصد فائدہ ماند ہے کتاب مقدس اعلان کرتی دوسرا تموتیس تیسر باب کی سول میں آتے مقدس میں میرے پیچھے پڑھیں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور صلاح کے لئے اور راستبازی میں تربیت کے لئے فائدہ مند بھی ہے اور پہلوس رسول یہ کہتے ہیں پہلا کرنت دس باب گیارویات میں ان کے لئے یہ کلام لکھا گیا تاکہ عبرت ہو ہمارے لئے اس لئے لکھا گیا تاکہ ہم سیکھ سکے جان سکے سبق حاصل کر آمین اس لئے یہ ماننا ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے سچا ہے اور جب ہم جانتے ہیں سچائی کی تعلیم جس چرچ کے پاس جو سچائی جان سکھائی نہیں چاہتی تعلیم یاد رکھئے گا صحی تعلیم درست تعلیم کا ہونا بڑا ضروری ہے میں ایک بات کر رہا تھا کسی جگہ کو پاسٹر صاحب کسی کو ملے وہ بہن بڑی بڑا کلام پڑتی تھی اس نے سوال کیا پاسٹر صاحب نے جواب دیا میں سوال اللہ پادری نہیں میں آج تک سوچتا سوال اللہ پادری کڑا ہند ہے کلام کہتا تُو سیکھ اور اوروں کو سکھا تجھے مناسب جواب دینا آنا چاہئے پھل اس کلام کو سکھا تُو نے سیکھا تُو اس کو کہتا اوروں کو سکھا جو سیکھنے کے لائق ہے تاکہ وہ آگے اوروں کو سکھا سکھا سکھیں آمین تو جب آپ سوال کریں جواب ہی نہ ہو خادم کے پاس وہ کلام کے خادم نہیں اصل میں ایک کلام سرمن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ منیجرز ہیں اچھا منیج کر رہے ہیں ٹائم کو منیج کر رہے ہیں لوگوں کو منیج کر وہ صرف تنخواہ دار طبقہ ہیں یا وہ صرف جواب کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری جواب ہے یہ پروفیشن ہے ہمارا وہ پروفیشن کے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن جو روح کے خادم ہے روح ان کی زندگیوں کے وسیلے سے دوسروں کی زندگیاں بدل رہا ہے تو یسی مسی نے سامری عورت سکھا تھا کہ میں تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیہ چھاری کر دوں گا بلاٹ والے خادموں کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیہ چھاری ہیں روح کو موقع دینا چاہی ہمیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کریں اور دو باتیں خاص جن کو نارمل نہیں سمجھ نا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بڑی ضروری عام ہے آپ سمجھے روح میں نمبر ایک بابت سما پانا اور نمبر دو روح کے مختلف کام ایک دونوں کو سمجھ نہ روح میں بابت سما پانا یونانی لفظ جو ان ہے رول کا مطلب ہے روح میں بابت سما پانا جیسے پانی میں بابت سما پانا ہمیں اس کو سمجھ نہ یا اس کی معموری جو مسیح کے تمام پیروکار کے لئے خدا کا وعدہ ہے پترس رسول نے جب دوسرے باب میں جائیں گے سیکھیں گے پترس رسول نے کہا یہ وعدہ تم سے اور تمہاری نسلوں سے اولاد سے روک نہیں گیا یہ کام اور لکھا ان سب کے لئے جو تمہارے وسیلے یسو مسیح پر کیا کریں گے جب تک وہ بادلوں پر آ نہیں جاتا یہ وعدہ اٹل ہے کوئی ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا آمین 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 تو پہلی بات میں نے بتائی صحیح درست تعلیم دوسری بات مسیح نے ظاہر کیا اور مسیح نے بتایا کس طرح سے وہ ان کے ساتھ رہ گا ہمیشہ تک ان کا خدا ان کو کبھی چھوڑے گا نہیں اور بتایا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں بادشاہی کی تعلیم تھی اور بتایا کہ کس طرح سے تم قوت پاؤگے تیسری بات کیا ہے انہیں پاور کی ضرورت تھی کس چیز کی ضرورت تھی کس پاور کی اس کو یونانی میں لکھا تم قوت کا لباس جب تک تمہیں نہ ملے قوت کے لباس کے لئے جو قوت ہے اس کے لئے لفظ یونانی میں دونامیس پاور دونامیس قوت یونانی میں لغز یہ دونامیس جو ہے اس کو تھوڑا بیان کرنا چاہتا ہوں یسو مسیح نے کہا تم قوت پاؤگے یہ عمال کی کتاب کی کلیتی مرکزی آیت ہے روح میں ببتسبہ پانے کا مقصد دوسروں تا کہ یسو مسیح کا پیغام پنچانے کے لئے قوت مہیا کرنا ہے ببتسبہ کا مقصد قوت حاصل کرنا ہے تاکہ اس پیغام کو دوسروں تک پنچائے جائے جن کا خدا کے ساتھ شخصی تلق نہیں وہ اس کی معافی حاصل کر سکتے ہیں یسو کی پیر بھی کرنا سیکھ سکتے ہیں لوگ اپنی زندگیوں کے لئے اس کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اور لوگ یسو کو خدا مند یعنی اپنی زندگیوں کا آقا اور اختیار کے طور پر جان جاتے ہیں لوگ آپ کے وسیلے کلیسی آپ کے وسیلے ایک دوسرے کو کہیں لوگ آپ کے وسیلے ہلا کر کہیں زرہ موٹے تول آکے لوگ آپ کے وسیلے ابھی آواز نہیں مجھے صحیح آئی اوپر ہلایا نہیں بھائی آپ نے کسی کو ہلا کر ذرا لوگ آپ کے وسیلے خدا یسو مسیح سے محبت رکھنا سیکھیں اس کی تعظیم کرنا سیکھیں نئی زندگی پھائیں ہمیشہ کی زندگی پا سکیں یسو کی پیر بھی کرنا سیکھیں اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے وسیلے کیا آج تک کسی نے مسیح سے محبت کرنا سیکھی کیا آپ نے ایسی گوائیاں دیر روح سے معمور ہو کر کیا آپ نے اپنی زندگی کی گوائی کبھی کسی سے شیئر کی میں چھو بھی بیٹھتا ہوں میری زندگی کا یہ کی موٹو شیئر کرتا رہتا ہوں کبھی اپنے پاپا کی تبدیلی کی کس طرح انہوں نے یسو مسیح کو قبول کیا کبھی خدا نے میری زندگی میں جو بڑے بڑے کام کی میں ان کی گوائی دیتا رہتا ہوں میں چھوپ نہیں بیٹھتا یاد رکھے جبرول قدس انہوں نے گھیر لیا کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی ایسا کوئی عذیت انہیں چھپنا کرا سکی انہیں روک نہ سکی بھلکہ وہ مسیح کا پہہ بہتر رہے گوائی بہتر رہے ہیلیلویہ اس طرح انہوں نے دنیا کو بدل دیا ادھر ادھر دیا گلہ کرن نہ لو اپنیا وڈیائیاں سارن نہ لو بہتر ہے آپ وہ گوائی دیں جس میں یسو نے آپ کے زندگی میں بڑا کام کیا ہو میں کبھی یہ بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کس طرح خدا نے میں ایک بڑے ہمبل بیکگرون سے اٹھا کر کتنا زیادہ سرفراز کر دیا یہ گوائی کتور پر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کبھی نہیں کہا کہ یہ میری وجہ سے ہے میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں میں بڑا کوئی اس طرح کہا ہوں میں نہیں بڑی کوئی کوشش محنت کی ہے میں کہتا ہم نے کچھ نہیں کیا سب کچھ اس نے ہمارے لئے کیا ہے ہیلیلیہ اپنے محبوب کو تو ایک کو دے دے اپنے محبوب کو تو خدا بن نیدہی میں آسودہ کرے بس وہ بدلے میں چاہتا فقط یہ شکر سے اس کو سجدہ کرے کیا چاہتا ہے بدلے میں اپنے محبوب کو کیسے سودہ کر دیتا ہے یہ آپ کی قوائی ہے آپ کا کنفیشن ہے یاد رکھئے گا جیٹا مسیح جب ان پر زہر ہوا کنفیشن نے اقرار نے ان کی زندگیوں کو پھیر لیا وہ دلیر ہوگے وہ بے خوف ہوگے وہ قوائی دیتے ہر جگہ ہیلیلیویہ سوالان آل پادری ہوگئے سوالان دے جواب دینا آل آل پادری ہوگئے ایسے رسول ایسے مبشر بن گئے مجھ سے جب لوگ سوال کرتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کبھی کبھی میں نے کراس میں نہیں ہوتی ہے میں کہیں پبلک میں ہوتا ہوں تو لوگ مجھے خوش دیں یہ کیا میں ان کو بتاتا ہوں مجھے تو موقع مل جاتا ہے میں کہنے شکر خدا ان تیرا اے ہون کام بان گیا ہون کی بان گیا میں ایک دم شروع ہو جاتا ہوں ہیلیلویہ دنیا میں یاد رکھیں جب آپ گوائی دینے والے لوگ ہوں گے آپ کی گوائی سے ضرور کوئی نہ کوئی جس جس کے پاس آپ بیٹیں گے اگر اسی وقت نہیں بدلے گا تو دو مہینے بعد بدل جائے گا ہیلیلویہ بدل ضرور جائے گا کیونکہ اس انچیل میں قدرت ہے اس آپ کے کنویشن میں جس میں انچیل کی گوائیاں انچیل کا کلام انچیل کی باتیں مسیح کی تعلیمات شامل ہیں جب لوگوں کے کانوں تک پہنچیں گی ان کی سوچوں کو چھولیں گی خدا کا کلام ہار ایک دو داری تلوار سے زیادہ تیزہ و پاندوان گودے گودے میں سے گزر جاتا دل کے خیالے پر کام کرتا شدکی دے دیتا ہے ہیلیلویہ یہ ہے اماندار کی خوشی یہ اماندار کی گواہی اگر آپ گواہی دینے والے مسیح نہیں ہیں تو پھر بیکار رہے سب کچھ میں اکثر کہتا ہوں غیر جبانے اس لئے نہیں کمروں میں جاؤ انٹرٹین کرو ایک دو جنو آپ پس ہی غیر جبانے بول بول کے خوش ہو جاؤ نہیں غیر زبانوں میں دعا کرنا آپ کے اپنی ترقی ضرور ہے لیکن غیر زبانے غیر زبانوں میں دعا کرنا ایک نعمت ہے ترجمہ ہے غیر زبانوں کا وہ بھی نعمت ہے ایمان کی نعمت ہے حکمت کا کلام ہے علمیت کا کلام ہے روحوں کا امتیاز ہے یہ نعمت ہیں ساری لیکن رول قدس سپانہ اور یہ نعمت کون دیتا ہے رول قدس آمین ہاں میرا ایمان ہے کہ غیر زبانوں میں دعا کرنا رول قدس کی معموری کا نشان لیکن غیر زبانے رول قدس نہیں ہے غیر زبانے رول قدس کی نعمت ہے معموری کا نشان ہے درستگی کر لیں آمین رول قدس کے متعلق آگے سکھاؤں گا ایمان کی کتاب میں ہم مل کر سیکھیں گے پھر پتہ چل جگہ رول قدس اسی وقت انسان کو مل جاتا ہے جب کلام سنتا رول قدس اس کو قائل کرتا ہے رول قدس اس کو قائل کرتا رول قدس اس کو تیار کرتا ہے وہ یسو مسیح پر ایمان لے آئے آمین اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ رول قدس میں ببتش ماں پانا ہے جس کی معموری کا نشان غیر زبانے بولنا ہے آمین درست کر لیں تعلیم کبھی کبھی کچھ لوگ سمجھ ہیں جو غیر زبانے نہیں بولتے شاید رول کو سخالی ہیں ایسا نہیں ہاں معموری میں ہمیں پڑھنا ہے معمور ہوتے رو کلام کیا کہتا روح سے تو ہمیں یاد رکھنا ہے تیسری بات تیسری بات درست تعلیم دوسری بات میں نے زندہ مسیح تیسری بات کیا تم قوت پاؤگے کیا پاؤگے اور ابھی ہم قوت کی بات کر رہے ہیں یہ قوت جب آپ نے پائی ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ گواہی دیں کیا کرے کتنے گواہی دیں گے آج سے گنگے ہو کے رہنا جی ہاتھ نہیں ہوتے چوک دیں گنگے ہی کہتے ہیں لوگ آپ کو بتوں نہیں کہیں گے میرے بھائیاں وہ کہتے ہیں جب کسی سے ملتا ہوں میں بولنے نہیں دیتا اسے میں کلام کی باتیں کر 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 چاہتا ہوں جتنا ٹائم ہو زیادہ سے زیادہ میں کلام کی بات کروں آمین اور انہوں نے بہت سی روحوں کو جیتا اس طریقے سے رسولوں نے اس طریقے سے جیتا ولی رسول جب کرنتز میں گئے تو انہوں نے ایسے کیا جب بھوت دیکھے ایک دم شروع ہو گئے ایک بھوت پر لکھا تھا نام علوم خدا اس وقت وہ مارس کے پہاڑ پر تھے مارس کی پہاڑی پر وہ 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 پر ایک پہاڑی کلاتی ہے تو وہ پر انہوں نے ایک دم تعلیم دینا شروع کر دی انہوں نے پوچھا آپ کو پتا ہے کھڑے ہوگے کہنے لگے لوگو میں آپ کو اس نامعلوم خدا کے متعلق بتانا چاہتا ہوں لوگ حران ہوگے یہ تو خدا ہی نامعلوم ہے جس پر ہم نے لکھا نامعلوم اس کو کسی نے ساتھ بیان کر یس مسی کی خوش گبری سنا دی غیر قوموں میں ہیلیلوی یہ کنفیشن آپ کا دبائی اقرار آپ کا اقرار کرنے سے نہ رہے گنگے مسی نہ رہے پاک اس نے ملا ہے خوف زدہ سامے ہوئے گنگے بولنے لگے انچوری کی باتیں کرنے لگے سندگی کا پانی جو آپ کے اندر سے جاری ہے وہ چشمیں جو آپ کے اندر سے سندگی پانی کے جاری ہیں وہ دوسروں تک پہنچیں ہیلیلوی ہیلیلوی دجیان گنگیان بیٹھے کئی بیماریاں لگ جان دی میں اکثر یہ بات جانتا ہوں گھر سے سنیے دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک بات بیٹھے بیٹھے آپ کو بیماریاں لگ جانا ہے اچوپ شاہ جڑے نے انہوں سارے اندھے یا آلون داخر یاد رکھی جو گوائی نہیں دینا چاہتے ملک سپاہ کربی گنگے بنے رہتے بولتے نہیں پھلو سرسل کہتا میں ایمان لائی اس لئے بولا کرنٹیوں کا خط پڑے کہتا میں ایمان لائی اس لئے آپ کیا کرتا بولتا ہوں پھلے میں بول نہیں سکتا تھا اب میں بولتا ہوں اندھے نے جنم کے اندھے کو شفا مل گئی تو بولنے لگا یسو مسیح کی بات کرنے لگا انہوں کہا تو اسے جانتا ہوں سن کہا میں جانتا کیونکہ میں اندھا تھا اب بھی نہ ہوں دیکھتا ہوں انہوں اس لئے بھاس کر اتنی طریق ہے نا کہا تم کی پوچھنا چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شگرد بننا چاہتے ہو زندہ مسیح نے آپ کو قوت دیا کسی مجھ سے جو مسیح نے اپنا روح دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تعلہ کرتے پھر آپ کے اندر مسیح کا روح ہے ایک اور دعوی بھی مسیح کرتے ہیں جو کلام مقدس کے مطابق ہے واقعی جو مسیح کی اگر مسیح کی عقل ہے یہ کلام کہتا ہے تم میں کس کی عقل ہے دجہ چنی جو دجہ بے عقل ہی نے نہ ہو کوڑیاں آپ کی ذہانت کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کے اندر کس کی عقل ہے دنیا مقابلہ نہیں کر سکے گی جب آپ روح سے معمور ہو کر دنیا کی artificial intelligence آپ کی عثمانی حکمت جو آپ کو ملی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی آمین روح سے معمور ہو جائیں میں کبھی کبھی کہتا دھوکہ دینے والے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے چیٹ کرنے والے آپ کو چیٹ نہیں کر سکیں گے جب مسیح کی عقل آپ کی زندگی میں ہوگی جب آپ کے اندر مسیح کی عقل مسیح کا روح کام کرے گا دجھے بے عقل نے مقدس دود ان کے لئے لکھتا ہے بھائی جان اس کی طرف دیکھ کرنا کہیں حوالہ پڑھ رہے ہیں کبھی کبھی لوگ یہ ضبور گاتے ہیں دوسرے کی طرف دیکھ اس لئے نہیں ہے یاد رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے لگام تر رسان او نا دے ساز نا کابو وچ رین دے او نہ دے باج وہ ان کو لگامیں پہنائے رکھیں پھر ہی وہ سیدھے چلتے ہیں جانور ہیں آپ کو خدا نے رل کس دیا نہ صرف دنیا تو گیتی مشرف المخلوقات ہے میں کہتا ہوں آپ اس سے بھی کچھ دے بہت درجے اوپر ہے کیونکہ آپ کے اندر مسیح کا روح ہے ہیلیلویہ 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 آپ پہ برکت ہیں دوسروں کی بات میں کرتا ہوں جو کنفیشن نہیں کرتے اور میں نے کہا میں خالی یہ بات کر رہا تھا کسی سے ان کو بیٹھے بیٹھے بیماریاں لگ جاتی ہیں بیماریاں جو سب سے خطرناک بیماریاں اور وہ کون سی آپ کو معلوم ہے جی آپ کو یاد ہے کون سی بیماریاں آپ کو میں نے بتایا کل کون سی بیماریاں جو بیٹھے بیٹھے انسان کو لگ جاتی ہیں سب سے بری بیماریاں انسان کو باہت سے نہیں لگتی کسی کے چھونے سے نہیں لگتی کسی کے ساتھ جو ہے وہ رہنے سے نہیں لگتی سب سے بری بیماری آپ کو بیٹھے بیٹھے لگتی ہے آپ کے اندر سے پیدا ہو جاتی ہے آپ کے خون کے اندر سے پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم بلڈ ڈیزیزز کہتے ہیں بلڈ ڈیزیزز اندر سے پیدا ہو جاتی ہیں پرس میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں پرویز مشرف کے مطلق انہوں نے کہا اس کو ایسی خطرناک بیماری ہے جو دنیا کے آٹھ ارب لوگوں میں سے سات ارب سے زیادہ دنیا کے لوگ ہیں تقریبا آٹھ ارب ان میں سے صرف پچیس لوگوں کا ہے وہ یہ ہے وہ بیماری جب کسی کے اندر کی پروٹین کھا جاتی ہے اندر سے بیماری لگ گئی ہے جب آپ مسیح کو جان گئے ہیں آپ کو گواہ بننا ہے ہیلیلویہ اندر سے کینسر کی بیماری چھونے سے نہیں لگتی کسی کو چھوتی بیماری نہیں ہے یہ انڈیجینس ڈیزیز نہیں ہے کینسر آپ کے خون کے اندر پیدا ہو جاتا رہی ہیں جو بیٹھے بیٹھے آپ کو لگ جاتی ہیں اس لیے چھپ بیٹھنے سے بہتر ہے مقدس دعوت کہتے ہیں میں جود چھپ رہا تاد میری ہڈیاں کران دیو سارا دن گل گئی میں ماننا اپنے گناہ تے قصور تیرے نال تیرے سامنے کیتا گناہ دا اقرار میں ماننا ہم اہتے ڈاڈا بدکار پھر کیا کرتا خوشی بکشدہ میں نکردہ نحال او قیردہ چھٹکارے دے ہیلیلویہ اس لئے سارے چپ شاہ کو میرا ایک ہی پیغام ہے چپ نہ بیٹھیں قرار کریں مسیح کی پیروی کریں ہیلیلویہ کوئی بیماری جو میں نے مصریوں پر بیجی خدا کہتا میں تم پر نہ بیجوں گا ہیلیلویہ ہیلیلویہ وہ آپ کے چہنے کی رونت بن جاتا ہے وہ آپ کو برکت دیتا ہے عمال کی کتابیں میں بتاتے ہیں رول کچھ پا کر کس طرح دکھ اٹھا کر رضیت اٹھا کر پورے کھا کر بھی وہ شادمان تھے ہیلیلویہ یہ تھی ایسیہ تھلے بیٹھے بھی اوکے ان دن پکیاں تھلے بیٹھے کلینہ تھے بیٹھے پھر بھی لوگ اوکے ہے تکلیف ہے بڑی اے نیدیر عبادت گرجے جاوانگے عجیب بات ہے یہ تو عزاز کی بات ہے شرف آپ کے لئے کیا آپ خدا کے سوری میں ہوں اوک دن جو گزرے تیرے گھر دے اندر ہزارہ دنہ نالوں ہے ہوتے بہتر گاندے نینہ زبور آندے بھی نیتوانو گایا کریں زبور آپ کو تھیولوجی سمجھ آ جائے گی آمین تو مال کی کتاب ہمیں بتاتی ہمیں کیا بننا ہے گواہ بننا ہے کیسے قوت پا کر قوت پائیں گے تو آپ لوگوں کو بتا سکیں گے یہ قوت میں نے بتا اس کے لئے یونانی لفظ جنہ میں اس کا مطلب ہے مغفی قوت مضبوطی اور صلاحیت سے بڑھ کر ہے اس کا مطلب ہے ایسی قوت جو کام کرتی ہے یہ قوت کیسی تھی رل خود کی قوت میں بدرو کو نکالنے کا اختیار ملا انہیں رل خود کی قوت میں انہیں کہا تم ہاتھ رکھو گے بیمار کیا کریں گے شفہ پائیں گے رل خود کی قوت میں موجز ہوتے یہ ایسی قوت ہی دونامیس پاور ڈائنا مائٹ سے ہے ڈائنا مائٹ ایک چھوٹا سلوے کا ٹکڑا ہوتا ہے جب اس کو پہاڑوں کے اندر رکھ آگ لگائی جاتی ہے تو یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اسی طرح جب پہاکرو آپ کی زندگی میں آتا ہے ابلیس کی قوت وں کو ریزہ ریزہ کر دیتا برباد کر دیتا پہاڑوں کو مشکلات پریشانیوں مشکلوں کے پہاڑوں کو برباد کر دیتا ہے ہر ایک پہاڑ میدان ہو جائے گا یہ کام نہ زور سے ہے نہ تو نہ اس سے یہ کس سے ہے خداون کے روز سے ہے کس سے ہے یہ کام خدا کے روز سے ہو جائے گا یہ پہاڑ بھی کیا ہو جائے گا کتنے چاہتے ان کی زندگی کے پہاڑ میدان ہو جائیں تو تیسری چیز جو آپ پانے کی ضرورت ہے رول کچھ کی قوت ہے اس کے لئے کنفیشن کرے چوتھی بات جو بتانا چاہتا ہوں رول کچھ کی قوت کے مطلق پھر کبھی مزید بتاؤں گا یہ ہر ایک بات ایک دن کا سرمن ہے لیکن چوتھی بات بتانے آپ گواہ ہوں گے کیا لکھا جب تم قوت پاؤگے تم کیا ہو جاؤگے گواہ کے لئے یونانی لفظ مارٹیس ہے مارٹیس کا مطلب ہے شہید شہادت پانے تک قائم رہنے والا مقاشفہ کی کتاب میں اس کی تفسیر کی گئے اس کا مطلب واضح لکھا گیا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کہا کب تک وفادار رہنے مسیح کے ساتھ کب تک جان دینے تک گواہ جان دینے تک اگر سچائی پر قائم رہتا ہے تو پھر کیس جیتا جا سکتا ہے گواہ مکرج کیس ہار جاتے ہیں لوگ یہ عدالتی ٹرم میں اس کے مطلب پھر کبھی بتاؤں گا گواہ کو خطرات تو ہوتے ہیں یسو مسیح نے گواہ کی حفاظت کا زیمہ لیا پاکرو گواہ کو رائنمائی دیتا گائٹ کرتا لیٹ کرتا قوت دیتا سنبھالتا ہیلیلیہ اس لئے بڑا عزاز ہے دبا بننے کا ہیلیلیہ اور اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہی کا بید مسٹری بادشاہی کا متعلق بتایا آئے کہا یہ بید تو بتا دے آئیے پڑے مال کی کتاب میں اس کو زیادہ وزاعت نہیں کروں گا پھر سے کبھی انہوں نے جمع کر اس سے یہ پوچھا چھٹی آیت میں کہ خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جبرل خدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یورش نے تمام یہودیہ سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے آمین بادشاہی کی بات پوچھتے ہیں یس مسی بادشاہی عطا ہوگی یہ نگاہ نہیں ہوگی نفی نہیں کی کالے کا نبی نہیں چوبیس باب میں اس بھید کو بتا دیا جب تم قوم پر قوم سلطنت پر سلطنت کو چڑھائی کرتے دیکھو بھوک افلاس کال دیکھو اس طرح کے کام بنچال زلزلے دیکھو تو تم کیا کرنا تم اپنا سر اوپر اٹھانا دعا کرنا تمہارے یسو تمہارے مسیح تمہارے نجات دیندہ تمہارے آقا بادشاہ کے بادشاہ کا اسمان سے زمین پر آنے کا وقت قریب ہو گیا ہیلیلویہ آج دنیا کی نبی بتے یہ بتاتی ہیں شہرہ دے دیا بھید دے دیا مسٹری کھول کر بیان کر دی مسٹری یہ ہے سی پیک بنے گا دنیا کی فوجیں اس پر سے چل کر جائیں گی یروسلم پر حملہ کریں گی بھید سمجھ آ رہا ہے میں نبوت پوری ہوتی ہی نظر آ رہی ہیں یسو بادلوں پر جلدی آنے والا ہے ہیلیلویہ بھید دے دیا بھید کو سمجھے بادشاہ ہی کا بھید ہے لیکن تم کیا کر رہے ہیں تم نے تم اس پر نظر نہ رکھو ان وقت اور میادوں کو جاننا باز لوگ اتراز کرتے ہیں یسو مسیح کی شخصیت پر کہتے ہیں تم سیتے کہنے ہو یسو مسیح سب کو جاندہ ہے یسو مسیح خدا مند خدا ہے تو پھر یسو نے یہ کیوں کہا تھا کہ نہ اس وقت کو فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا جانتا ہے بلکہ صرف باپ جانتا ہے یسو مسیح باپ کے ساتھ نہیں ہے تو کہتے ہیں یسو مسیح باپ سے کا عقیدہ ہے خدا باپ بیٹا رل قدس تینوں قنون خدا ہیں تین خدا نہیں ایک خدا ہے کتنے خدا ہیں ان کے کام آپسی زلیدہ لیدہ ہیں باپ کی عزت کرتا ہے بیٹا یہ یہودی حصی تھی دس کماریوں کے مثال سے سمجھانا چاہتا دس کماریوں کے مثال میں جب دولہ کے انتظار ہو رہا تھا اچانک شور مچ گیا دولہ آ گیا ہے ہسٹری سمجھنے کی ضرورت ہے جس میں انچین لکھی گئی ہے اس وقت کی ہسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے مہاورات کو سمجھنے کے لیے اس معاشرے کے رسم و رواج کو سمجھنا ضروری ہے یہودی معاشرے کے رسم و رواج سمجھے کیا تھے جب شادی کی تقریب ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ ہفتہ دو ہفتے پہلے ہی میمان بھولا لیے جاتے تھے اپنے گاہر یہ یہودی حسنی ہے اور کیا ہوتا فنکشنز شروع ہوتا جاتے جشن شروع ہو جاتا خوشی شروع ہو جاتی ہمارے پنجاب میں بھی ایسے ہوتا تھا اور پھر یہودی رسم کے مطابق بیٹا الان نہیں کرتا تھا کہ وہ کب دولن لینے جائے گا بیٹے کی بیٹا اگر یہ الان بیٹا کرتا تو وہ باپ کی انسلٹ کرتا تھا بیٹا یہودی رسم کے مطابق یہ اختیار باپ کے پاس تھا یسیمسی نے کہا یہ کس کا کام ہے باپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے میں اپنے باپ کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا تمہیں بتا کر یہ تو فرشتوں کو بھی نہیں بتایا جا سکتا یہ میرے باپ کی انسلٹ ہوگی میرے عثمانی باپ کی عزت اس میں ہے کہ باپ اعلان کرے وہ یہودی تھے ایک دم سمجھ گئے آگے کوئی سوال نہیں کیا آگے کیا کیا کوئی سوال کیا ہوتا دس کماریوں کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے اچانک شور مچ گیا کیا ہوا ہے دولہ آگیا کیونکہ باپ اچانک اعلان کر دیتا اس ہفتے میں کسی رات بھی کسی دن بھی اعلان کر دیتا آج شام امدولن لینے جائیں گے یا آج صبح امدولن لینے جائیں گے شام کو اعلان کر دیا باپ نے ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور وہ پہنچا لال لے کر لڑکی والوں کے پاس دولہ آگیا ہے لڑکی والے بھی اسی طرح تیاری میں ہوتے پتہ نہیں کس وقت دولہ آ جائے گا یہ پوری تشریف فکر بیٹھتی ہے یہ سمسی کے بادلوں پرانے میں ہیلیلیہ وہ دن ایک دم آ جائے گا چور کی مانت آئے گا اس گھڑی تمہیں گمان نہ ہوگا یہ سمسی نے کہا جب ابن آدم آ جائے گا ہیلیلیہ بائبل کو سمجھیں عمال کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے یہ میسٹری یہ سمسی نے بتا دی باپ اعلان کرے گا جب باپ اعلان کرے گا دوکٹر بلیگرام کہتے ہیں میں آسمان پر یسو کی آمد کے لیے گھوڑوں کے سموں کی آواز روح میں سنتا ہوں ہیلیلیہ اس کے گھوڑے تیار ہیں جلو کے ساتھ بڑک دی آگ کے ساتھ یسو بادلوں پر آنے والا ہے وہ بہت سے تاج پہنے ہوئے ہیں سفید گھوڑے کا سوار بادلوں پر آ رہا ہے اور آخری بات جو اس میں وہ یہی ہے دو سفید پشاک پہنے مرد آگے انہوں نے کیا کہا اے غلیلی مردو تم یہاں کھڑے کیا دیکھتے ہو یہی یسو کو یہ اور یسو نہیں کوئی کہا آمین یہ یسو اپنی جگہ سیکٹری نہیں پیجے گا کوئی تو چلا جا تو چلی جا میں ذرا بھیجیا ایسے نہیں ہوگا کسی سسٹنٹ کو نہیں پیجے گا جس طرح ادھر ہم لوگ کرتے ہیں اچھا تو میری جگہ چلا جا ایسا نہیں ہوگا فرشتوں نے آگر بتا دیا جیسے بادلوں پر گیا ہے جیسے ہی بادلوں پر آئے گا ہیلیلویہ آمدسانی یقینی ہے تمہاری نجات کی امید پکی ہے ہمیشہ کی زندگی پکی ہے یہ یسو جو بادلوں پر اٹھایا گیا اسی طرح بادلوں پر آئے گا خداوند آپ سب کو برکت دے آج کے کلام کے پڑے سنیں سمجھے جانے پر خداوند کی برکت آئے دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے آج کے کلام کے پڑے سمجھے سنے جانے سے آپ کی زندگیاں پر قطبائے ہیں آئیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں شکر گزاری سے بر جائیں شکر گزاری کرنا شروع کریں چونکہ آج ہم نے پاک شاہ میں بھی داخل ہونا ہے اس لئے شکر گزاری کرنا شروع ہو جائیں اپنے آہات حسمان کی طرح بڑھائیں آپ دیکھیں کہ آپ گواہ بن گئے ہیں کہ آپ روح پا کر گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کنفیشن کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آج اقرار کریں کہ یسو مسیہ ہم تیرے گواہ بنیں گے ہماری زندگیوں سے یسو نظر آئے شیطان دے کام نظر نان جسم کے کام زائرہ رامکاری ناپاکی شہوت پرستی بدھ پرستی بدھکاری نشبازی ناچ رنگ یہ نظر نہ آئے کیا نظر آئے روح کو سپاہ کر روح کا پھل خوشی محبت خوشی اتمنان تحمل میربانی نیکی حلم پریزگاری اماندھاری یہ نظر آئے آئی اپنے ہاتھ اسمان کی طرف بڑھا لیں نظر کیا تھا آپ میں سے آپ کا ہیشٹیک کیا ہے لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ شخص کیسا ہے ٹیک ٹاکر ہے بڑا یہاں یہ کیا ہے ہیشٹیک کیا ہے یہاں یہ خدا کا بندہ ہے یہاں یہ خدا کی بندی ہے یہاں یہ بڑی سلجی ہوئی ہے یہاں یہ بڑی اماندار ہے اپنی بات پر پوری اترتی ہے باتوں کی پکی ہے یہ خدا کی سچی خادمہ ہے بندی ہے کیا لوگ یہ کہتے ہیں یہ خدا کا بندہ ہے سچا آدمی ہے جو کہتا ہے وہ کرے گا کیا لوگوں کا امان آپ پر اس طرح کا ہے کیا آپ کی باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کیا آپ روح میں باتیں کرتے ہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں آپ جب بولتے ہیں تو آپ تعلیم دے رہے ہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں جب آپ بولتے ہیں تو پاکروہ آپ کے وسیلے بولتا ہے کیسی زندگی آپ کی کیسی زندگی ہے کیسی گفتگو ہے کیسا میار ہے کہ اب یسو کی آمد کے لئے تیار ہیں جس گڑی تمہیں گمان نہ ہوگا وہ آجے گا اگر آج یسو آجائے تو تو کہا ہوگا کلام کہتا تو کہا ہوگا پادری ہزکل سروش نے گیت گیا آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے تیرا میرا سب کا یسو آنے والا ہے تو کہا ہوگا آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے تیرا میرا سب کا یسو آنے والا ہے تیرا میرا سب کا یسو آنے والا ہے تو کہا ہوگا تو کہا ہوگا تو کہا ہوگا تو کہا ہوگا کیا خدا کے فردوس میں یا جہنم میں کیا کہا ہوگا آمین تیری چلاکیاں تیری عزت تیری دولت کام نہ آئیں گی اس لئے چلاکیوں کو چھوڑ کر یسو کی پیروی کرنا شروع کر دیں اپنے ہاتھ عثمان کی طرف بڑھائیں گے دعوی مانگنا شروع کریں گے کہیں گے خود ہم یسو آہ مچھ چھو پاکری آہ میں موقع دیتی ہوں بے پاہ آج جو کچھ ہم نے کلام میں سیکھا ہمارے لئے باعث سے بھرکت خدا ہم نے اس کلام کی پیروی کریں گے خدا ہم تیرے پیچھے چلیں گے خدا ہم تیجھے چلال دیں گے تو کسی گھڑی کسی پال آنے والا اپنے فضل سے میں گھیر لیں اپنی رحمت سے گھیر لیں یسو مسیح کے نام میں آمین